بولیے شدگر بھگوان کیجئے تو آئیے اب جو مین پرشنگ میں پرشن رکھنا چاہتا تھا وہ اب رکھ رہا ہوں پرشن میں اتنی دیر لگی تو اتر میں کیا ہوگا دیکھو کبیر کیا کہتے دنیا میں میں نے کیا دیکھا جو دیکھا وہ دیکھا کیا دیکھا میں بتاتا ہوں وہ دیکھا تنے دھری سوکھیاں کا ہو نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیاں کبیر کا انبھو یہ ہے کہ سنسار میں میں نے جس کو دیکھا شریر کو دھارن کرنے والے کو دکھی ہی دیکھا کوئی شریر کی بیماری سے دکھی ہے کوئی پریوار سے دکھی کوئی ریشتے دار سے دکھی کوئی بیٹی داماز سے دکھی کوئی خود سے دکھی کوئی پتنی سے دکھی کوئی پتی سے دکھی کوئی پڑوشی سے دکھی کوئی گنڈوں سے دکھی کوئی افسروں سے دکھی کوئی نیتاؤں سے دکھی کوئی بندروں سے دکھی کوئی چھٹا گائیوں سے دکھی سب دکھی کوئی چوروں سے دکھی کوئی سینہ جوروں سے دکھی کوئی سرابیوں سے دکھی کوئی سراب سے دکھی دکھ ہے اور سنسار میں چار پرکار کا مکہ دکھ ہوتا ہے چار پرکار کا مکہ دکھ آج بتاؤں کی کل بتاؤں آج ہی بتاؤں کل تم دھوکہ دوگے آؤگے نہیں پتہ چل گیا کہ سب آج ہی نپٹار دو کل لے اکیلے مہاراج بیٹھائے آج آنا دیوالی رات میں جلانا کل دیوالی ہے نا کیا بھاگ گیا کل دیوالی کے بارے میں پروچن سناؤں گا دیوالی کیوں ہوتی ہے دیوالی کا عرد کیا ہے دیوالی کہاں سے پرارمب ہوئی اور دیوالی منانے کا تات پر کیا ہے دیوالی کیسے منانا چاہیے یہ کل سب بتاؤں گا دیپا والی پر ہی بولوں گا آدھا گھنٹے اس لئے آج ہوں نہیں تم اُلٹا پُلٹا دیوالی بنا رہے ہو نا طریقہ بتاؤں گا تو چار پرکار کے مکھ دکھ ہوتے ہیں سنساؤں نمبر ایک ابھاو جننے دکھ ابھاو جننے دکھ کیا ہے کی ہمارے جیون میں ابھاو کا احساس ہونا اس کا کیا مطلب ہے کی ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ہمیشہ ہائے ہائے لگی رہنا یعنی جو ہے اس کا آنند نہ لے پانا جو نہیں ہے اس کی چنتہ میں دکھی رہنا یہ ابھاو جننے دکھ کورشی ہے اس کا آنند نہ لے پانا اور سوفہ سٹ نہیں ہے تو نہیں ہونے کی ٹینسن میں پڑے رہنا یہ ابھاو جننے دکھ اس ٹیل کی تھالی میں بھوجن کر رہے ہیں اس کی خوشی نہیں لے پا رہے ہیں لیکن سونے کی تھالی نہیں ہے اس کی کلپنا کر کے دکھی ہو رہے ہیں ابھاو جننے دکھ جو ساڑی پہنے ہیں اس میں سنتشت نہیں اس کا آنند نہیں لے پا رہے ہیں خوشی نہیں لیکن جو ساڑی مل سکتی نہیں اس کی کلپنا کر کے دکھی خوب ہے کہ ہمارے پاس بھی ساڑی بنارس والی ہوتی ارے تو بنارس ہم جائے گا رہے لیو اور ساڑی نہ بناو رو جو ساڑی میں بھی سکھ نہیں ہے نہ گاڑی میں سکھ نہ لڑی میں سکھ نہ باڑی میں سکھ سکھ اس میں نہیں ہے ساڑی تو اس لئے پہنی جاتی ہے اپنے شریر کی مریادہ کو ڈھاک لے کے لئے ساڑیم کون سکھ پینڈ شرٹ بھی پہنا جاتا ہے اپنی مریادہ ڈھاک لے کے لئے کتنے لوگوں کو بھرم ہے اور اچھے کپڑے پہن کر کے آپ سوچو کہ ہم سندر ہو جائیں گے سندر اندر نہ ہو جائیں آدمی سندر تو سبھاوشے ہوتا ہے چریتری سے سندر رام بھگوان نے کون پینٹ پہنا تھا کون بیل باتم پہنا کہاں ہی پکٹ بار رکھائیں اور سیتا جی نے کہاں سب یہ نوٹنکی کیا ایک پیلے رنگ کی شاڑی پہنے بن بن گھومے اور سیتا جی کی پوجہ سب جگے ہو رہی اور آج کل کی ماتا ہے دنیا میں جتنے رنگ ہیں سب رنگ کی پہلین پوجہ ہو جا کہوں نہیں جھگڑا سب جگہ سو اور پھر رنگ کا کچھ پوچھاؤ نہ ہالو اینی میں رنگ ناکھون میں رنگ اوٹ میں رنگ اور باال میں رنگ اور گال میں رنگ اور پیٹ میں رنگ ہتھے لی میں رنگ گدے لی میں رنگ سب جگے رنگ رنگ میں رنگ کونہ گھر ہو ہے تنگ سب رنگا رنگ مچا دنگ مدنگ یہ بس سکھ نہ ہی ملی کب ہو چاہے پورے پاؤں بھگاؤں نہ بھر رنگ گھر ایک بور دے ہو ہے تب بس سکھ نہ ملی بارٹی بھر رنگ گھر ایک نہ آئے لیو اسے کچھ ہوئے والا یہ پھیشن ویشن میں کوئی سکھ نہیں ہاں جو اپنا نیم ہو بھارتی سنسکرتی کا ٹھیک ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں اوٹھنم رنگ کیوں لگایا جاتا ہے اوٹھم رنگ اس لیے لگایا جاتا ہے مہیرہیں لگاتی پوروس نہیں لگاتے دیکھو تھوڑے دن بار لگئی ہیں یہو لوگ ہیں ہاں کچھ پوروس للچات کی لگائی لی کاکری لیکن سرم لگت کوئی لگاوت نہیں دو چار لوگ ہمت کریں تو لگئی تو یہ اوٹھنم رنگ جانتے کیوں لگتا مہیلاؤں کے کیونکہ مہیلائیں دال چاول سبجی کھیر اور سب بناتی ہیں تو اس کا برطن کا ڈکن کھول کے دیکھتی ہیں پکی گوا کی نئی پکا تمہاں جھکتی ہیں ایسے جھکتی ہیں اور دیکھیں کچھ مہیلائیں تو جب بھاپ اٹھتی ہیں چاول کی یا دال کے تمہاں پھوکتی ہیں مو سے بھاپ ہٹے تو دکھائیں نہیں دکھاتے نہیں تو جب بھوکتی ہیں تو ان کی چوئی جی لار وہیں تو ہاں تو موٹھن پر لالی کی پرت لگی ہے کی لار چوئے نہ پاوائے لالی کی پرت روکھ لے وہیں چوئی جی یہ کی بہت وہ آٹھن رنگ لاغ گئے لیکن اب دھیرے دھیرے کچھ اوروی ڈھنگ بنائی دی جونی کب ہو نائی بھوجن بنو ہلائیں انگلی میں ناخونوں میں رنگ نورانی کیونکہ ان کو پانی میں زیادہ رہنا پڑتا تھا کہیں برتن مانجنا کہیں دھونا کہیں کپڑا دھونا تو ایڈی اور انگلی سب سڑ جاتی تھی تو اس لئے ان کے انگلی اور ایڈی میں سب رنگ لگا جاتا اور ناخون اس لئے لگتی ان کا برتن مانج چھل اس لئے پہنتی تھی کہ انگلی کھال نا رگ رہے چھل رگ رہ تو اس لئے ان کا چھل اب ایسی چھل پہنے ہے کھل کھل کی ایسی انگلی ہے برتن چھوئی بائی نہ کری چھل اس لئے پہنے جاتے تھے برتن مانجنے میں انگلی نہ یہ سب بیوستہ تھی سماج اور پرچین سمیں میں اس تری کے نام جمین نہیں رہتی تھی اس لئے ان کو سونے چاندی کے جیور پہنائے جار گلے میں ہار ناک میں نتنی کان میں کنڈل ماتھے میں بندیا پایل کڑا چڑا جھانجڑا ہتھ کڑا بھامڑا سب پہنائے دیتے تھی کردھنی کہ کب ہو پت پتنی مانبن ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو یہ عورت کہوں جائے تو کھالی ہاتھ نہ جائے دوی چار لاکھ سامان لگ جائے تو جندگی تو جی لے یہاں تو کچھ جمین نہیں نام لیکن اب سرکار نے بیوستہ بنا رہی دھیرے دھیرے کہ محلاؤں جائے باش سیدھے بیٹھ جاؤ تھوڑا ہستے رہو یہ زندگی بیکار نہ ہو جائے ہستے رہو یہ زندگی بیکار نہ ہو جائے بیکار نہ ہو جائے سپنے میں کسی جیOUGH کا ہستے رہو یہ جندگی بیکار نہ ہو جائے بہت شنگہ سیدھے بیٹھنا بولو شدگر بھگوان نہیں تو پہلا دکھ ہے ابھاو جنہ دکھ ہمیشہ کمی کا احساس ہونا کبھی ترپت نہ ہونا سنتوشٹ نہ ہونا لوگ لالچ بھرا رہنا یہ ابھاو جنہ دکھ ہے منسخی او سکتائیں تو پوری ہو سکتی ہیں لیکن اچھائیں تو کسی کی پوری ہو نہیں سکتی اور منسخی جتنی اندر کلپنا ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا اور جیتنا پورا ہو جائے اس میں آنندت رہنا چاہیے بہت خوش رہو ابھاو جنہ دکھ کو دور کرو اور محنت کر کے انتی بھی کرو اب ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مکان نہیں ہے تو آپ کہو میں سنتوش کرلوں نہیں نہیں محنت کیجئے مکان بنائیے بھی لیکن جس طرح کا مکان آپ کا بن گیا اب اس میں آنند لیجئے خوشیاں منائیے کہ بہت اچھا میرا مکان ہے جیسی گاڑی آپ نے خرید لی ہے بڑے پرشن ہو کر اس میں بیٹھئے اس کو جھاڑ پہنچ کر ٹھیک کیجئے ابھی میں بھوپال میں جا رہا تھا تو وہاں کچھ پورانی گاڑیاں یہ جو یہ ٹھنڈرڈ ہے یہ زیادہ چلتی ہیں بھوپال مدبردس تو جو مجھ کو لیے جا رہے تھے بقت سری مکیش گور ان کی گاڑی بیٹھا تھا تو بولے یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں شیکنڈ ہینڈ یہ ہمارے بھوپال کے کچھ لوگ بڑی سوک سے خریدی لیں اور اسی کو صاف کر کے اور سجا کر کے بیٹھ کر چلتے ہیں پریوان لے کر یہ ٹھنڈرڈ بولے یہ پچاس ہزار میں مل گئی ہیں ساٹھ ہزار میں مل گئی ہیں ان میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں تو آپ کے پاس جو ہے اس کا آنند لینا سیکھو دوسرا دکھ ہوتا ہے وہ دکھ ہے ابھاؤ جنہ دکھ کیوں ہوتا ہے یہ بیویک نہ ہونے کی کارڑ ہوتا ہے دوسرا دکھ ہے اپمان جنہ دکھ جب آپ کا کوئی اپمان کرتا ہے این کے این پرکارین تب آپ کو بہت بڑا دکھ ہو جاتا ہے لیکن اپمان کا دکھ دیکھو بکھاری کا کوئی اپمان کرے وہ اس کو کیا دکھ ہوتا ہے کبھی نہیں تم کتنا اپمان کرو پھر کھی سے کڑھ جائے رہا ہستا جائے رہا جس کے اندر سہن سکتی کم ہے اور جس کے اندر ابھیمان جیادہ ہے وہ اس کو اپمان کی چوٹ جیادہ لگتی ہے ابھیمان کو ختم کر دیجئے سہن سیلتہ بڑھا لیجئے اور کوئی آپ کا اپمان کرے تو اس کی چرچہ دوسری جگہ مت کیجئے اس کو وہ دھائے کو وہیں پر روک دیجئے اور پھر ہستے ہوئے چلے جائیے کیونکہ جس کے پاس میں جو ہے وہی آپ کو دے گا جو چیز نہیں وہ نہیں دے سکتا ہے جس کے پاس میں اپمان بھرا ہوا ہے آپ کا بھی اپمان کرے گا اور جو سمان سے بھرا ہوا ہے وہ آپ کا بھی شمان کرے گا تو اپمان جنن دکھ سے اوپر اٹھو پھر تیسرا دکھ ہے اس کا نام ہے ہانی جنن دکھ ہانی جنن دکھ بیجنس میں ہانی ہو گئی وہ دکھ چوناؤں ہار گئی وہ دکھ پھشل ڈوب گئی وہ دکھ پھسل سوکھ گئی وہ دکھ پھسل پسوکھ آ گئے وہ دکھ گھر میں کشی کی مرتو ہوئی وہ دکھ گھر میں چوری ہو گئی دھن کی ہانی ہو گئی وہ دکھ کسی طرح کی ہانی ہونے کا دکھ وہ ہانی جنن دکھ ہے یہ دکھ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جسے دکھ لوگ کے کارن ہوتا ہے اندر لوگ زیادہ ہوگا تو ہانی کو تم سہ نہیں پاؤں گا اس لئے کسی کی بات سہنا بھی تپ ہے لیکن گھاٹا کو بھی سہنا بہت بڑا تپ ہے چوناؤں ہار جاؤں یہ کروڑ کا نقصان ہو جائے تو بھی پتی پتنی مشکرہ کر بیٹھ کر پارلے بسکوٹ ڈبا کر چائے پیجئے اور مشکرہ یہ کی سو بھاں گرہا کی پانچ سال لفڑا سے بچ گئے ریشٹ کو کبھی بھی چوناؤں ہارنے پر آپ دکھی مت ہوئی ابراہم لینکن پندرہ بار چوناؤں ہارا تھا پندرہ بار میں تو تم لڑو گے ہی نہیں اب سوچو کتنا بے سرم رہا ہوگا ہو پندرہ بار ہارا پھر سولو ہی بار لڑا اب تمہیں کتنی سرم لگت دو ہی داؤں لڑا تو ہار گئو تیسری بار ہمتہ ہی نہیں کرتا ارے جندگی بھی لڑو پرچہ بھرے امکا انتاکت جیادا لگتا ووٹ دے ویہا وہ بھی جہیں کئی ہیں ارے اکا دائدو یاگ داؤں ووٹ نکل جائے دیو اور نکل گئو یہ داؤں بس ٹھیک تو ابراہم لینکن پندرہ بار چناؤ ہارا تھا امیرکہ کا جو راشت پتی بنا تھا سولو ہی بار جیت کر کے کبھی ہی مت مت ہاری شاہش اور دھیر سے کام کیجی ایک بیچارک نے بہت اچھا کہا ہے بجھ گئی سمما تو جل سکتی ہے دھیان دینا بجھ گئی سمما سمما کسے کہتے ہیں سمما کسے کہتے ہیں بتائیے سمما مومبتی اگر بتی نہیں مومبتی دیپک اس کو سمما کہتے ہیں بجھ گئی سمما تو جل سکتی ہے اور بجھ گئی سمما تو جل سکتی ہے لوگ کتنا جلدی ہممت ہارتے ہیں بجھ گئی سمما تو جل سکتی ہے اسے پار ہو سکتی ہے لیکن اے مسافر مایوس نہ ہو اور ارادے نہ بدار تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے تقدیر کسی بھی وقت بدل سکتی ہے ایک آدمی جی بولی سے آج ہے وہاں بہت روئی گائے گی ہے کشمت کس عمر میں بدلے گی کیا پتہ ہے آپ کے دیش کے پردھان منتری نریندر موٹی ٹرین میں چائے بیچتے تھے آج وہی پردھان منتری بن کر بیٹھے گجب ہو گیا نرنتر چرے ویت چرے ویت چالے چلو آگے بڑھو چالے چلو آگے بڑھو پیچھے موڑ کر مت دیکھو یوگیتاؤں کو حاصل کرتے رہو چھمتاؤں کا صحیح پریوک کرتے رہو بدھی کا درپیوک مت کرو آپ اس اچائی کو چھو سکتے ہو جس کی تم نے بھی کبھی کلپنا نہیں کیا ہوگا آپ اس منجل پر پہنچ سکتے ہو ایک چھوٹا سا چھیند ناؤں کو ڈبا سکتا ہے ایک چھوٹا سا چھیند ناؤں کو ڈبا سکتا ہے ایک چھوٹا سا پنچر گاڑی کو کھڑی کر سکتا ہے یاد رکھنا اور ایک چھوٹی سی کچن کی بھول گیس کو کھلا رکھ دیا تو پورے گھر کو جلا سکتا ہے اور آپ کیا ایک اوگن آپ کے اندر ہے آپ کی کشمت کو بگاڑ سکتا ہے آپ کی کشمت کو بگاڑ سکتا ہے ہجار پھول کم ہیں گلہ کو سجانے کے لئے ہجار پھول کم ہیں گلہ کو سجانے کے لئے آج میرے پاس میں آیوجہ کے ایک مالہ لائے لاشٹ میں بہت بڑی مالہ تھی اور گلاب کی مالہ پیاری مالہ سندر مالہ لال رنگ کا گلاب تو میں سوچا پہنو کی نہ پہنو کیونکہ مائک لگ گیا پہنو مائک میں فس جائے گر جائے کچھ سامان یہاں پھر میں نے ان کو دیکھا کہ مالہ اتنی بڑی ہے کہ میں بھی پہن لو ساتھ میں مائک بھی پہن لے سب لیکن وہ مالہ ان کی لئے چھوٹی ہے شردھا کی مالہ اتنی بڑی مالہ ہوتی ہے کہ پھول کی مالہ ہمیسہ چھوٹی دکھتی ہے ہجار پھول کم ہیں گلہ کو سجانے کے لئے ہجار پھول کم ہیں گلہ کو سجانے کے لئے ایک بھول کافی ہے جندگی بھر رولانے کے لئے جندگی بھر رولانے کے لئے جندگی یوٹرن نہیں ہے ون بے ہے یہ گلت راہ پر چل پڑے تو واپس لوٹ نہ مشکل ہے اس لئے اپنی زندگی کی راہ کا چناؤ سہی ڈھنگ سے کیجئے اور ساری زندگی چناؤ سے بھری ہوئی مطر کا چناؤ پتنی کا چناؤ پتی کا چناؤ گرو کا چناؤ سش کا چناؤ بیدھائک کا چناؤ سانسط کا چناؤ مکھ منتری کا چناؤ پردھان منتری کا چناؤ اسکول کا چناؤ سبجکٹ کا چناؤ سڑک کا چناؤ کس سڑک سے جانا ہے یہ سب چناؤ ہی چناؤ جیون میں اور چناؤ کرنے میں چھوک گئے تو یاد رکھنا ساری محنت بیرت ہو جاتی ہے کبھی کبھی پردھان منتری بھی چھوک جاتا ہے مکھ منتری کا چناؤ کرنے گلت بکتی کو مکھ منتری چن دیا پست آتا ہے یہ تو برا حال جلدی بدل بھی نہیں سکتے کبھی کبھی مکھ منتری چھوک جاتا ہے منتری کا چناؤ کرنے گلت بکتی کو منتری بنا دیا کہ تم پی ڈی ڈی کے منتری ہو شڑک بنا دیا کبھی کبھی تم پتنی کا چناؤ کرنے میں چھوک جاتے ہو پتنی اس لئے لائے تھے کیوں سانتی ملے گی وہ پتنی کی جگہ پر سوپر اڈخ ملی آفا کافا مچائے پتی کا چناؤ کیا تھا سسرال میں بڑا آنند پاؤں گی اور جب سسرال پہنچے تو پتا چلا وہ رامڑ ملا پتی بنا رامڑ خوب دارو پیتا ہے مرگا بکرا بھائیسا کھاتا بول دو تو موڑ کٹ دے چوک ہو گئی اب کیا کر کبھی کبھی گرو کا چناؤ کرنے میں چوک گئے آپ گلت بکتی کو گرو بنا لیا پستا رہو کی پھس گئے کیا کر کتنے لوگ مجھ سے پوچھنے آئے کی گرو بدل سکتا ہو کی نہیں ہم نے کہا جی تم گرو بات بتا اس دنی ہم سب چیز بدل جات مکان بدل دیو گرو بدل دیو جلا بدل دیو تو کہن کوئی خطرہ تو نہیں ہم کہن خطرہ جو دوسر گرو بنائی لیو تو کہن کوئی پرمان ہے ہم کہن بہت پرمان ہے بولے کیا پرمان ہے ہم نے رام نے بششت کو گرو بنایا اور دیکھا پورا گیان نہیں ملنے والا تو بشو مطر کو دوسرا گرو بنا دیا کیونکہ بششت کا گیان سیمی تھا گرہ ست سرم کے سنسکار دیتے تھے بولی یہ تو بہت اچھی رہی ہم نے ادت ترین چوبیس گرو بنائی اور تم یاکم فسے جیو جی نے بھی کہا گیان ہی نو گرو تی جو مِتھ وادی بھی ڈمب کا سو بھی سرانتی نا جانات پر شانتی کروت کے جو گیان سے ہین ہے اس گرو کو تی کر دی جو مِتھ وادی ہے آدم بری ہے پا خند ہے چرطر سے صحیح نہیں اس گرو کو گرو ہم نے گرو بنایا ہے بھو ساگر سے پار ہونے کے لیے گرو کوئی رشتی داری تھوڑے جوڑے نا کہ ہم جو بن گئن تو بن گئن اب ڈھوئی رہو ان کا ڈھوک ضرورت آپ کرائے کی گاڑی بیٹھے ہیں لکھ نو پہنچ لیے گاڑی ہوئے پنچر ٹوٹ مادم بیٹھو مہین سا چھانتی آر جام آچ آر لیو پاس نم سوچ م ستھر ریم آت بین گرہ ان ری آر تیس وی راگ یم ان کار ایو چا جرم مرت جرم درشن درشن اسکتی انا سوگا پتردار گرہ دیسو نتیم چا سمچ چت تم اگیا نم یت ات ان تھ پا خند ن پا پر ن آشت کا بھید بودھ یا اس تری لم پٹ در چا را کرت ن بک برط کرم برشت چھوان نشت نند ترکیش واد راہ کامینا کرو دی نشت چند سرا سرا ست جان لوگ تان کر تب مہ پا پاس تت ایسا گرو ہو را چاہے تو اپنے جیون میں بہت سنبھل کر چناؤ کیجئے تو ہان جن دکھ یہ جو لوگ کو مار پاؤ گے تو ہان جن کے دکھ سے اوپر اٹھ جاؤ اب ہے ایک چوتھ دکھ ہے جو بہت بڑا دکھ ہے لاش ٹ ہے بس پانچ منٹ میں بیرام دوں گا سیدھے بیٹ جاؤ دھیان سے سنو یہ دکھ ہے بیوگ جن دکھ جس سے تم پریم کرتے ہو جس سے موہ کرتے ہو جس سے لگاؤ رکھتے ہو اس کا جب بیوگ ہو جاتا ہے تو من میں بہت دکھ ہوتا ہے اور بیوگ دو پرکاس سے ہوتا ہے یا تو مرتو ہو جائے گی تو بیوگ ہو گا اور یا تو ناراجی ہو جائے گی تو بھی بیوگ ہو جائے گا کتنے لوگوں کے بیچ میں بڑا پریم تھا بڑی مدرت تھی کوئی چھوٹی سی بات کو لے کر ناراجی ہو گئی اب بیوگ ہو گیا ملنا بند ہو گیا پریتی کرو نرواح کرو انریت کرو اب ہی کہنا ہے اور باڑھی کے پریتی اتھا بھئی تب دکھ و سکھ سب سہنا جرا سہن سیلتا بھی رکھئے رشتوں کو نبھانا بھی سیکھئے دوستی کو بھی نبھانا سیکھئے اگر نبھانے کی کلا نہیں ہے تو جندگی میں ستر دوست بدلوگے کسی سے تال بل نہیں بیٹھے گا اور جندگی میں پچاس سادی کرو ایک بھی پتنی سے تال بل نہیں بیٹھے گا اگر نبھانے کی کلا ہے تو ایک پتنی کافی ہے سیتا جیسی ایک پتی کافی ہے رام جیسا نبھانے کی کلا ہونی چاہتے ایک مطر کافی ہے سدامہ جیسا نبھانی یا کرشن بھگوان جب مطرطہ کے بیچ میں لوگ اور ابھیمان پرویش کرتا ہے تو مطرطہ کی مرتو ہو جاتی ہے لالچ کو بھی مت آنے دو ابھیمان کو مت آنے دو سری کرشن سدامہ کو سونے کا بھون دے دیا اگر کرشن کو لالچ ہوتا تو شرن کا بھون کرشن کا مخان کیسے بناتے یدھی ابھیمان ہوتا تو شدامہ کی چرن کیسے دھوتے بھگوان کیسے دھوتے بھگوان کوئی ابھیمانی نہیں بن سکتا ہے لو بھی آدمی بھگوان نہیں بن سکتا ارے بھگوان بن نا تو الگ ہے بھگوان کا بھکت بھی نہیں بن سکتا کامی کرو دی لالچ بھکت نہ ان سے ہو بھکت کرے کوئی شور ما جات برن کو لکھو یہ بہت بچیتر بات ہے تیاغ ہو نا چاہیے جس میں بھگوان سری رام نے بالی کا بد کیا سگریو کو راست تلق کر دیا انگد کو یوراز بنا دیا سگریو نے کہا پربو میرے راج میں پدھارو رام نے کہا میرا کام سمافت ہو چکا ہے اب میں آگے بڑھ رہا ہوں مجھے آپ کا راج نہیں دیکھنا ہے مجھے کیول آپ کا پریم دیکھنا ہے رام کے من میں یہ لالچ نہیں آیا کہ بالی کو مار چکا ہوں تو یہ پر لچ من کو راج گدی پر بٹھاؤ تلک دے دوں یہ راج بھی میرا ہو نا چاہیئے جرہ بھی لالچ نہیں آگا رام کا بد کیا بھی سن کو راج تلک کیا اور بھی سن نے کہا لنکا جرہ بھرمن کی جی پربو رام نے کہا میرا کاری پرن ہو چکا ہے اب میں عوید پر ستھان کر رہا ہوں مجھے لنکا نہیں دیکھنا ہے لنکا پتی کا کام کرنا تھا وہ کر دیا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں یاد رکھنا مہا وہ بھرت کو بلا کر بھی راج گردی پر بٹھا سکتے تھے جو رام ڑ کو مار شکتا ہے وہ بیویشن کو بھی مار سکتا تھا دھوکھا دے دیتے جو والی کا بد کر شکتا ہے وہ شگریو کو بھی مار سکتا تھا دھوکھا دے کر لیکن نہیں دھوکھا دینے والے لوگ بھگوان نہیں بنتے ہیں لوگ لالچ میں بھسنے والے لوگ بھگوان نہیں ہوا کرتے ہیں یہ بھگوان کے اندر اتنا تیاغ ہے کنس کا بد کر کے اگرشن کے سر پر مکٹ رکھ دیا مطورہ کا اگرشن نے کہا کرشن یہ بوڑھا کمجور شریر مطورہ کا ساسن کیا چلائے گا تم اس گادی پر بیٹھو تم نے مطورہ جیتا ہے تم ہی یہاں اس گادی پر اگرشن آپ ہی سوبھا دیں گے جس کو نہ راجی کا لالچ ہو نہ دھن کا لالچ ہو وہی مہان بن سکتا ہے وہی بھگوان بن سکتا ہے لیکن جو لوگ دوسرے کے سیکنڈ ہینڈ چپلوں کا بھی لالچ ہے جن کو اس کو بھی پہن کر چلے جاتے ہیں اب سوچو یہ کیا بن نے والے یہ چٹا لوگ بھارت دیش کا اپمان کرنے والے ہیں کتنے لوگ ست سنگ میں آتے ہیں تو اپنے چپل ہاتھ سے پکڑ کے اپنے آگے دھرکے بیٹھت ہے جب ہم بولتے ہے تمہیں ماتا چپیتا تمہ تو چپلن کی طرف ہاتھ بارہ نہیں ملیں پیچھے چھوڑ یہ حال ہے لوگ کتنے لوگ تو چپلوں کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں جب تک ہم کا نہ ڈھکیلی تب تک لائے جائے نہ پائی اب اتنے لوگ لالچی سوچ ان سے بھکتی کیا ہوگی جب چپل پر من ڈگ گیا اب کہتے ہم گا اور بھکت ان کے تم رامن کے بھکت ہو سکتے بھگوان کے ست سنگ میں آؤ تو دس جوڑی چپل نئے لے آؤ اب بول دا بھائی جس کے کھو گئے ہوں میرے پہن لو یہ نئے چپل دے رہا ہوں یہ تو سیوہ کر دو ست سنگ میں آؤ کچھ دان دھم لے آئے چپل کا ہی پرشاد لے گئے تیر تو میں جائیے وہاں گندگی مت کیجئے شفائی اور شدتہ کوئی ایک بھکتی نہیں کر سکتا ہے شاشن بھی اکیلا نہیں کر سکتا پرشاشن کر سکتا ہے اس کے پرتی ہر بھکت کو جاگرت ہو نہ پڑے گا آپ پڑیا کھا کر کہیں جلی ڈال دیتے ہیں کہیں سابون نکال کر اس کا وہ کیا ہوتا ڈبا وہ ڈال دیتے ہیں کہیں تھوک دیتے ہیں کہیں گندگی پھیلاتے ہیں چھلکا کیلے کا ادھر ادھر ڈالتے ہیں تھوڑا سیکھو صفائی سیکھنا ہے دبائی میں جائیے شڑکوں نند لینا ہے تو کول اللمپور ملیشیا میں جا کر دیکھیں پھری بس سیوہ راز دھانی چلتی ہمارے ہاں اتنا دھن ہے کتنے نیتاؤں کے پاس کتنا منشٹروں کے پاس ہندوستان ہم دھن دھرن ایک جگہ نہیں دوسرے دیش ہم دھر دی جہاں پیدا بھی وہ سہر کا روپیہ نہ دے ہم دوسرے دی سم دھر آ مری کے اگسی ڈن ٹم پتہ نہیں کب پئی ہیں کون پائی روپی آگ تی مورک نہیں اور ہائیں کون گدھا کاجو کس میش ڈھوتا ہے گدھا لیکن کھانے کو بھوس پاتا تو یہ گدھائ ہیں کھوب روپیہ ڈھوئی ہے تو خرچ نہ کری سہی یہ سب اتنا روپیہ پرتی لالچ کیوں کیا کرو گے کئی پروب کرنا ہو چلو کر دیجی کوئی مندر بنانا ہے کچھ نہیں مندر میں جاتے بھی نہیں اس طرح لوگ کہتے ٹائم نہیں اور روپیہ دھرائے بعد دوسرے دیش ہم جائے ٹائم نکری آو مندر میں جائے سد سنگ میں آتے ہی نہیں جو سد بدھی آجائے تھوڑا لالچ بری بلا سان سے جی نہ ہے یا سور نام سے جی نہ ہے تو کرپیہ لوگ کو جی تو کام باشنا کو بھی جی تو تہن کار کو توڑو نمرت کی ندی بہاؤ سرل شبھاؤ بناو اور پرشن چتر ہو اپنے گھر کے لوگوں کو پیار باتو اور شہن سیلتا رکھو یہ آپ کو ورن تندر سکھیا کا ہو نہ دیکھا جو دیکھا سو دکھیا یہ کبیر شاہب کی پنگتیاں تھیں ست سنگ کثا میں پدھارے ہوئے دور دور سے نکٹ سے آئے ہی سروتاؤ کو بیاسگادی دھنیواد پردان کر رہی ہے ماتاؤ بہنوں کے لیے بیاسگادی شب کامنا کر رہی ہے مکہ آئے جک یجمان سری منہ شنگ شینگر سری مطی شریط دیوی کو ہم بہت بہت سبح سر بات اور شب کے گھر میں خوش حالی آئے اور روز دیوالی ہو روز آنند ہو ہمارا آپ کا جیون منگل میں بنے